موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم Law and Justice کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں ہوں ایڈوکیٹ علی ارتزا آج ہم بات کریں گے کہ وراثت کیا ہوتی ہے وراثت کی تقسیم کا طریقہ کا کیا ہے ان سب چیزوں کو جاننے سے پہلے پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو رحنمائی مل سکے اور ہماری خوصہ افضائی ہو سکے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے بات کریں گے کہ وراثت کیا ہوتی ہے وراثت کی طریقہ میں کچھ یوں کروں گا کہ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ مرنے والا اپنی زندگی میں کلیم کر سکتا ہے جس کا وہ حق دار ہے مطلب کہ کسی بندے نے اس کے پیسے دینے یا کسی میکمے میں اس کے پیسے پڑھیں وہ کئی ملازمت کرتا تھا میکمہ ہیلتھ میں اس کی کوئی پیسے واجبات ہیں وہ کلیم کر سکتے ہیں میکمے سے کہ یہ میرے پیسے ہیں یا اس کی کوئی زمین ہے وہ پٹواری سے اس کی فرد کلیم کر سکتا ہے کہ یہ میری زمین ہے اسی طرح وراثت سے مرات یہ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی اس کے مرنے والے کے وارثان وہ اس جیز کو کلیم کر سکیں کہ یہ ہمارے والد کی چیز ہے اسے دو تو اب وراثت کا یہ ہے کہ جب ایک بندہ متوفی فوت ہو گیا تو اس کی جو بھی موویبل اور ایموویبل پراپٹی منکولہ اور گیر منکولہ پراپٹی جو ہے وہ اس کو اس کے وارثان کلیم کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے والد کی چیز تھی یہ اب ہم بائی پہنوں میں تقسیم کی جائے اب آگے ہم بتاتے ہیں کہ کئی چیزوں کی براست ہو سکتی ہے اب اس میں دو تی چیزیں کہ ذریع پراپٹی ہے کمرشل پراپٹی ہے کوئی مکان ہے جتنی ہر قسم کی زمین جو بھی ایز رہی ہے مکان ہے یا کوئی کمرشل پراپٹی ہے اب اس کے بعد اس میں دو تھی ایموویبل پراپٹی مطلب کہ بینک بیلنس ہے کسی بینک میں پیسے پڑھیں آپ کے والد صاحب کے ٹھیک ہے اس کے بعد اصلہ لائسنس ہے وہ بین پنیوں کا نام ٹرانسفر ہو سکتا ہے اس کے بعد کوئی گاڑی ہے اس کی جو بھی چیزیں وہ ساری ہی ساری آگے ٹرانسفر ہوئے گی اس کی اعلاد میں ٹھیک ہے اب یہ طریقہ کر گیا ہے کہ وراثت کا طریقہ کر گیا ہے اب جو طرح ہیز رہی پراپٹی یا کوئی رہائی پراپٹی جتنی بھی ہے وہ تو آپ سمپلی مطلقہ پٹواری کے پاس جائیں گے اسے ایک اپلیکیشن ہے کہ وراثت کی ٹھیک ہے جو مطلقہ پٹواری ہے آپ سب بین بھائیوں کو بلائے گا اور پہلے آپ کے متوفی کی جتنی بھی جائدات اس کو ریٹرمن کرے گا کہ کس کس علاقے میں اس کی پراپٹی موجود ہے پر اس کی دس کنال پراپٹی موجود ہے اس کے آگے پانچ بچے ہیں بہنیں ہیں اس کے بیٹے مرنے والے جو اس کے بیٹے ہیں اس کی بیٹی ہیں پھر وہ ایک براست کے طریقہ کار کے مطابق جو بھی قنون نے طریقہ کار بتایا ہے اس کے مطابق وہ ساری جو اس کی پراپٹی ہے اس کے بچوں کے نام اور اگر اس کی بیوی ہے زندہ تو اس کے نام اور اگر اس کے والدین زندہ تو اس کے نام وہ ساری ٹرانسفر کی جائے گی ایک طریقہ کارڈ کے مطابق مطلب کہ سمپلی سا میں آپ کو بتاتا ہوں دو بیوی کے نام ایک بٹے آر اور جو بیٹا ہے اس کے نام ایک بٹے دو جو بیٹی ہیں اس کے نام ایک بٹا چار اور جو والدین اگر زندہ ہے اس کے نام ایک بٹا چھے پاکی جس ساری ڈیٹیل ہم آپ کو ایک نیکسٹ ویوٹیو میں بتائیں گے کہ کیسے کیسے یہ تقسیم ہوتی ہے پاکی آپ اگر پڑھنا چاہیں تو سورت النصاف میں ایک مکمل ڈیٹیل موجود ہے آپ اس میں بھی سورت النصاف کے ترجمے میں بھی جس ساری وراثت کا قانون جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں اب اس کے بعد یہ جزرے پراپٹی ہے اس کی تو ہوگی پٹواری نے وراثت کرنی ہے پٹواری نے آپ صاحب بینڈ بہنیوں کے حصے نکال کے اس کے بعد سیردار کے پاس بیان کروا کے کہ مطلقہ پنڈ کا کوئی یہ جو ہوتا ہے چین میل یا کوئی کونسلر اس کی تصدیق کروا کے وہ وراثت پاس کر دی جاتی ہے اس کا کوئی تقریب نیکہ مہینہ کا جب پروسجد ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ کی تقریبا کوئی پانچ سوٹ بیا فیز ہے لیکن ہمارے پٹواری حضرات اس میں زیادہ فیز چارڈ کرتے ہیں تو لوگ بھی بے کرتے ہیں کہ ہماری جلدی سے جلدی وراثت ہو جائیں کام کو ایکسپیڈیشیس طریقے سے چلانے کے لیے اب اس کے بعد جو بینک بیاننس ہے وہ کیسے تقسیب ہوگا اس کے لیے آپ کو محکمہ نادرہ سے رجوع کرنا پڑے گا سب سے پہلے آپ کو ایک فیملی تیسٹریشن سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں وہ نادرہ جاری کرے گا اس میں یہ ہوتا ہے کہ کون کون مڑنے والے کے وارث ہے پہلے یہ جو سب سے سرٹیفکیٹ تھا یہ بزریا کوٹ جاری کیا جاتا تھا لیکن آپ گورڈ مٹے نے کچھ قانون چینج کر دیا آپ یہ نادرہ کے پاس اتھارٹی ہے نادرہ اس کو سرٹیفکیٹ گرانڈ کرتے ہیں اس کا طریقہ کر یہ ہے کہ اگر آپ کا ڈاسترزار بیال بینک میں پڑھائیں آپ کے والے صاحب کا یا ایک علاقہ پڑھائیں جتنے بھی پڑھائیں وہ ہر بہن بھائی کا جتنا ہی جتنا حصہ بنتا ہے اس کے مطابق نادرہ جو ہر بندے کے نام کسی کے داسترزار بندے کسی کے فیسزار بندے سارے بارسان کے نام وہ تقسیم کر دے گا لیکن اگر کوئی ڈسپیوٹ آ جاتا ہے تو پھر جو مہکوہ نادرہ ہے وہ ڈکلائن سیٹیفکیٹ دے کے کیس کو کورٹ میں بھائی دیتا ہے تو میں آپ کو اندازہ ہے اس ساڑھے پڑھو سیجر کی پدھرہ آزار پیہ فیس چارج کرے گا آپ سے اگر وہ ڈکلائن سیٹیفکیٹ دیتے ہیں پھر سپیوٹ آ جاتا ہے پھر وہ داس ہزار رکھے پانچ ہزار آپ کو واپس کر گا اور آپ پورٹ میں جا کے طروب کی وہ سارا سکسیشن سیٹیفکیٹ بنا سکتے ہیں آپ سکسیشن سیٹیفکیٹ کا طریقہ کر یہ ہے کہ کوئی ایک بندہ بھی سارے بہن پر ایک بندے کے حق میں بھی ایک بھائی یا بہن کے حق میں بھی اپنے جیتنا بھی کلیم ہے وہ سٹنڈر بھی کر سکتے ہیں یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر ہم نے اپنے اپنے پیسے ہر کسی نے اپنے اپنے لینے کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک بھائی کو دے دو ہم میں کوئی اتراز نہیں ہے اس کے بعد اسی طرح 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 اس پر ایک بندیا اس کے بعد بارد سے بن سکتا ہے ساڑے بہن بھائیوں کے بھیانات ہوں گے جی ٹھیک ہے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے مارے فلانے بیٹے کے نام یا بہن کے نام یا بھائی کے نام اس کو ٹرانسفر کر دیے جائے اب اس کے بعد اگلی چیز آ جاتی ہے کہ ورسن کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو مکمل ورسن جو براست کی تقسیم ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو نیکس ویڈیو میں بتائیں گے شکریہ اللہ حافظ مزید جاننے کے لیے کمنٹ بوکس میں آپ ہمارے ساتھ رابطہ کرسکے اللہ حافظ